اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن شامی کباب جو کی مجھے آرڈر آیا تھا ون ففٹی چکن شامی کباب کا تو میں سٹارٹنگ سے آپ سے شیئر کر رہی کہ میں نے اس کی تیاری کس طرح سے شروع کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین کلو گوش لی تھی میں نے چکن کا تو میں یہاں پر برابر میجر کر کے جو ہے اسے دالوں گی تو ویسے تو میں نے زیادہ گوش مگائی تھی تو اس لئے جو ہے میں اس کو ناپ رہی تھی کہ وہ کتنا ہے تین کلو ہی مجھے چاہیے تھا اور یہاں پر یہ ایک کلو چنی کی دال میں نے بھگو کر رکھ دی ہے تو اب اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی وینیگر کے پانی سے میں نے چکن کو بہت اچھے سے واش کر لی اور اب جو ہے یہاں پر میں ککر میں ڈال دوں گی اسے بوائل ہونے کے لیے تو بس اب میں اسے ککر میں اچھے سے ڈال دی ہوں تو یہ دیکھیں میں نا بس یہ کر رہی تھی کہ یہ سب ایک ساتھ ہی بوائل ہو جائے تو اس لئے میں نے اس سب ایک ساتھ میں ہی ڈال دی تھی اور ویسے تو آ گیا تھا بس مجھ تھوڑا ڈل لگ رہا تھا کہ کئی ککر کا ڈھککن جو ہے نا بند نہیں ہوگا تو پروٹ پروپلم ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں نے ٹرائے کی کہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر میں نے جو ہے اس میں نمک ڈال دی ہوں اور ادرک لسن کا پیس ڈال دی ہوں اور تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈال دوں گی ورنہ تو پھر جو ہے سی ٹی ہونے کے ٹائم پر پانی باہر آئے گا تو بس میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ہی مکس کر لی کیونکہ یہ مکس کرنے کے لیے اس میں جگہ ہی نہیں بچی تھی اوپر نیچے کرنے کی تو جیسے تیسے میں نے اس کو مکس کر لی اور پھر اس کو میں نے جو ہے کوکر کا ڈھکن لگا کے بند کر دی تھی کافی دیر تک مطلب میری نظر جو ہے نا اس کے اوپر ہی تھی کہ کہیں کچھ مطلب پروپلم نہیں ہو جائے کوکر وغیرہ کی جو ڈھکا ڈھکن وغیرہ کہیں پھٹے نہیں یا پھر اوپر نہ ہو جائے اس وجہ سے مجھے در لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا بس تو میں دور سے دیکھی رہی تھی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ چکن ہے تھوڑی سی بھاپ میں یہ ہو جاتا ہے بس ایک سی ٹی آئے گی اور چکن ہو جائے گا تو الحمدللہ میرا چکن ہو گیا تھا ایک ہی بار میں مجھے جو ہے اس کو واپس نکال کر کرنا نہیں پڑا تھا جتنا میں نے ڈالی تھی وہ سب ایک ساتھ ہو گیا تھا تو یہ دیکھئے چکن ماشاءاللہ جو ہے ایک دم اچھے سے گل گیا تھا ایک دم سوفٹ ہو گیا تھا چکن مجھے تو ایسا بوائل چکن اتنا پسند ہے جب بھی میں کوئی سنیکس آئیٹم بنانے کے لئے چکن بوائل کرتی ہوں تو تھوڑا سا تو کھانا ضروری بنتا ہے یہ مجھے آپ لوگوں کو ایسا بوائل چکن پسند ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا تو یہ دیکھیں میں نے چکن نکال دی ہوں اب جو چکن سٹوک بن گیا ہے جس پانے میں انہیں چکن کو بوائل گی تھی اسی پانی میں میں یہ چنے کی دال کو بھی بوائل کروں گی اس کا فلیور اس کے اندر بہت اچھے سے آ جائے گا تو بہت ہی واقعی میں یہ چنے کی دال بھی بہت اچھی سے ایک دم ٹیسٹی بوائل ہو گئی تھی چکن کے پانی کے اندر تو یہاں پر یہ دیکھیں چپ بوائل ہو گئی چنے کی دال اور یہ چکن بھی میں نے اچھے سے جو ہے اس کا سارا ریشہ الگ کر لی ہوں تو اب یہ پاوڈر مسالے ہیں یہاں پر میں نے لار مرچ پاوڈر لی ہوں ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر چاٹ مسالہ پاوڈر نمک اپنے مزے کے حساب سے تھوڑا سا زیرہ پاوڈر یہ سارے مسالے جو ہے میں چنے کی دال میں دال دوں گی اور اس کے بعد میں میں چکن کو میں نے مکسر میں تھوڑا سا گرائنڈ کر لی تھی ویسے تو جب شامی کباب بناتے ہیں تو مٹن کا بناتے تو سب ایک ساتھ میں ہی بوائل کرتے لیکن یہ چکن کا ہے اس وجہ سے جو ہے دونوں کو الگ الگ کی ہوں میں اور اتنا بڑا کوکر بھی نہیں ہے کہ میں سب ساتھ میں کر سکتا اس کے لیے جو ہے نا میں نے سب الگ الگ کی تھی تاکہ جو ہے آسانی سے ہو جائے اور اس میں میں دو انڈے ڈال رہی ہوں تاکہ اندر سے یہ تھوڑے سوفٹ بنے اور ایک اچھی سی بائنڈنگ بھی مل جائے اس کو اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھی میں میں اس میں پیاز چاپ کر کے اور ہری میچ بھی چاپ کر کے ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا نا اس میں بلیک پیپر پاوڈر دال رہی ہوں ابھی میں کیونکہ اس میں تھوڑا سپائسز کم لگ رہے تھے تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑا بلیک پیپر پاوڈر دال دی اور یہاں پر یہ کوت میر پودینہ بھی جو ہے میں نے چاپ کر کے ڈال دی ہوں اب میں پھر دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ سارے جو مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو کر یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے تو بس اب میں یہاں پہ کباب کی ٹکیاں بنا لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میرے بیٹے کو بھی ساتھ میں بٹھا لی ہوں کیونکہ ما شاء اللہ دیر سو کباب کے آرڈر تھا تو اتنا آسان نہیں تھا نا جلدی جلدی بنانا تو بس تھوڑا ہی ٹائم باقی رہ گیا تو میں نے اس کو ساتھ میں بٹھا لی تھی اور وہ بھی میری مدد کر رہا تھا ٹکیاں بنانے میں تو بس یہاں پر یہ دیکھیں بڑے والا میں نے اپنا چھولا جلا لی اور توابی تھا میرے پاس بڑا والا وہ میں نے چڑھا دی تاکہ جلدی سے جو ہے فرائے ہو جائے اگر میں نارمل والے جو میرے چھوٹے والے سٹوپ کرتی تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا فرائے کرنے کے لیے اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ والا جو ہے چھولا استعمال کری تھی اور اس کے بعد میں میں اس کو انڈے کے بیٹر میں یعنی کہ میں نے اس میں انڈا پھیٹ لی ہوں اس میں تھوڑا لال مرچ پاوڈر نمک دال کر اس کو میں ڈپ کروں گی ٹکیاں کو جو کباب کی ٹکیاں ہیں اسے اور اس کے بعد میں میں اسے شیلو فرائے کر لوں گی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کیسی لگی آپ لوگوں کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ مہیندان سے ویڈیو بناتی یا ریسپی بناتے بھی اور جو لوگ پتے ہیں ان کو کیسے سیٹنگ کرتے ہیں تو بہت مشکت لڑک ہی اس کے لئے آپ سے مرش ریکویس کرتی ہوں میری فل ویڈیو وچتیں جو لوگ چینل پر نہیں آئے Тہایں ضرور شابہ کریں جاؤ تمہیںPAب کی geen آپ کو سبسکرائب کرنا میرے بہت 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 زیادہ مائنے رکھتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے مرے لئے آپ کا ایک ایک سبسکرپشن مرے لئے ایک ایک سپورٹ کی برابر ہے بہت زیادہ سپورٹ ہے مرے لئے تو پلیز آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے اور اگر اچھی لگتی ہے تو ضرور ضرور جانے سے پہلے لائک کر کے جائیے گا تو بس اسی امید سے میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں ویڈیوز اتنے نہیں آتے ہیں میری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں امید ہاری نہیں ہوں اور کوشش کرتی رہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل ضرور 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 آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے گی لوگ میری محنت کو ضرور سمجھو گے تو بس دعا بھی کیجئے میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں میرے جو میں گھر سے اپنا ٹیفن سرویس یعنی یا جو بھی آرڈر لینے کا کام کرتی اس میں بھی کامیابی ملے اور جو ہے یوٹیپ کے کام میں بھی کامیابی ملے بس یہ دیکھیں یہاں پر ساری تیاریاں ہو گئی ہے فٹا فٹ سے بہتنا ٹائم ہو گیا تھا ایکشلی تو بس یہ پیکنگ کی ویڈیوز نہیں بنا سکی میں الحمدللہ پیکنگ بھی ہو گئی اب جو ہے بیٹا میرا جا رہا ہے اور میں اس کو بس تھوڑی دیر اور رکھنے کے لئے خیاری تاکہ میں یہ کم سے کم ویڈیو جو ہے بنا لوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ